آفیت دے میرے مولا آفیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارا الحمدللہ رب العالمین وصورات السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ مدنی چینل پر آپ دیگر سلسلے دیگر پروگرامز دیکھتے ہی رہتے ہیں مدنی چینلیں گھر پہنچ کر ماشاءاللہ دین کا پیغام سنتوں کا پیغام اللہ رسول کی باتیں فکر آخرہ تربیہ سبر دس الحمدللہ مدنی چینل کی بہارے ہیں تو مختلف پروگرامز آتے ہیں اسی طرح ہمارے یہ پروگرام گھر اور معاشرہ یہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ ہمارا جو پروگرام گھر اور معاشرہ اس میں کوئی نہ کوئی ٹوپک کوئی نہ کوئی موضوع لاتے ہیں آج بھی جو موضوع ہے ہم بڑا اس پر غور کرتے ہیں پھر اس پر ہمارے مشورے ہوتے ہیں کہ کون سا موضوع لیا جائے کیونکہ اسلاح معاشرہ اس کا تعلق گھر سے بھی ہو معاشرے سے بھی ہو اور ہر فرد جب بہتر ہوگا تو پھر ہر گھر بہتر ہو جائے گا ہر گھر بہتر ہوگا تو ہر محلہ علاقہ بہتر ہو جائے گا خاندان برادریاں بہتر ہو جائے گی معاشرہ بہتر ہو جائے گا تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جیسا کریں گے ویسا بھریں گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے واقعی ہے کہ جیسا کیا جاتا ہے بعض وقت اس کا رییکشن آتا ہے مقافات عمل ایکشن کا رییکشن کہتے ہیں نا جو باؤ گے وہ ہی کٹو گے گندم بوئیں گے تو گندم ہی کٹی جائے گی چاول کی اگر فصل ہوگائیں گے تو چاول ہی ملے گا تو جیسا زمین میں جو چیز ڈالیں گے ویسی ہی وہ ملنی ہے تو اسی طرح دنیا مقافات عمل ایکشن کا رییکشن ہے کئی ایسے معاملات ہیں کہ دنیا میں بھی بندہ دیکھ لیتا ہے کسی کے ساتھ برائی کرے کسی کو تکلیف پہنچائے کسی کو عذیت پہنچائے کسی کا مال کھا جائے کسی کے مال پر غلط نیت ہو کسی کو تکلیف پہنچائے ابن کے ماں باپ کو لوگ ستاتے ہیں تو اس کا بھی بعض اوقات کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی تو پھر ان کی اولاد بھی ان کو ستاتی ہے تنگ کرتی ہے عذیت دیتی ہے کوئی کسی کا مال کھا جاتا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ پیسہ آگیا فراوانی ہو گئی لیکن ازمائش ہے تو اس کی بہت ساری جہتیں ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی تو میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس کی بہت ساری گفتگو ہم نے کرنی ہے تو آج کے پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی عمران مدنی بھائی ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے قربان مدنی بھائی ہیں ماشاءاللہ تو یہ دونوں ماشاءاللہ مدنی ہیں دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں عالم ہیں اور ماشاءاللہ دین کا بھی کام کرتے ہیں ان کے دینی دنیا بھی تجربات ہیں تو آج کا جو موضوع ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی اور آج کا جو سوال ہے وہ بھی دکھائیں گے لیکن ایک درود پاک سے متعلق میں انشاءاللہ بڑی پیاری آپ کو بات ارز کرتا ہوں کہ حضرت علامہ فروز آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو تو یوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رہے گا تو اللہ پاک ہمیں غیبت سے بھی محفوظ فرمائے اور درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے سلو علی الحبیب صلتہ تعالیٰ علیہ محمد صلتہ علیہ وسلم آج کا سوال آپ کو دکھاتے ہیں وہ دیکھیں اس کا جواب دیجئے درست جواب دینے والوں کی قرآن دازی ہوگی جن کا نام نکلے گا ان کو توفہ دیا جائے گا تو دیکھیں آج کا سوال کیا ہے سوال بہاری شریعت کے مصنف مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ یلائے کا لقب کیا ہے ایک آلہ حضرت دو صدر الشریع تین حکیم الامت چار صدر الافاظل تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ سوال کیا گیا تھا سکرین پر ذرا دوبارہ دکھائیے گا اگر پوسیبل ہو تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھی ہے کہ بہاری شریعت زبردر سے کتاب ہے جو کتاب لکھی ہے اس کے جو مصنف ہے مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی کا لقب کیا ہے چار اوکشن دیئے گئے ہیں یہ دیکھ لیں جن کو معلوم ہے وہ اپنے معلومات کی بنیاد پر جواب دیں گے اور جن کو نہیں معلوم وہ بولیں گے چار میں سے ایک تو ہوگا چلو کوئی تو بھیجیں ہم جیسی کرنی ویسی بھرنی ایسا نہ ہو کہ دانستہ یا نادانستہ کسی کو ہم ایسی تکلیف پہنچا دیں کہ دنیا میں بھی عشقہ بابال اور ایسا نہ ہو کہ آخرت میں بھی ہم پھز جائیں عمران مدنی بھائی جسی کرنی ویسی بھرنی ہمارا پیارا پیارا دین دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا رہنمائی کرتا ہے یہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے الحمدللہ اور اسلام نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے یعنی اسلام تو وہ مقدس دین ہے کہ اس نے جانوروں تک کے حقوق کو پامال نہیں کیا اس کو فراموش نہیں کیا جانوروں تک کے حقوق اسلام نے بیان فرمائے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی اس پر حدیث قرآن کی آیات اور یہ سب جو ہے اسلام نے واضح طور پر جو ہے بیان کر دیا گیا ہے اور اسی طرح قرآن کریم کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ فرمایا جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا صحیح وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَهُ اور جو ذرہ برابر اگر برائی کرے گا تو اسے بھی دیکھے گا اچھا یہ دیکھنے کا تعلق کہاں پر ہے دنیا میں ہی ہے یا آخرت میں ہی ہے تو دونوں طرح کی تفاصیر ہیں کہ آخرت میں تو عامال کا بدنا ملنا ہی ہے کیونکہ دنیا ایک دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے تو دنیا میں جیسا عمل کریں گے آخرت کے اندر ویسی اس کی جزا جو ہے دی جائے گی اب جیسے کسان ہوتا ہے وہ جس چیز کا بیج بوتا ہے تو اسی کی فصل کاٹتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس نے اگر چاول کا بیج بویا ہو تو پھر وہ جو ہے گندم کی فصل کاٹ رہا ہو بلکہ جس چیز کا بیج زمین میں بویا جاتا ہے جس بیج کی پرورش کی جاتی ہے وہ بھی وہی پروان چڑھتا ہے اور اسی کی فصل جو ہے وہ کاتی جاتی ہے اسی طرح دنیا میں اگر اچھائی کریں گے تو بدلہ بھی اچھا ہوگا اور اگر برائی کریں گے تو پھر اس کے لئے آزمائش کا سامنا قیامت کے لئے لوزر قیامت ہو سکتا ہے بہرحال اللہ کا فضل بہت بڑا ہے اللہ جس پر فضل چاہے وہ ایک الگ بات ہوا کرتی ہے لہٰذا دنیا میں بھی اس کے پیش نظر اگر دکھا جائے تو دنیا میں بھی اگر آپ اچھائی کریں گے تو اچھائی اس کا بدلہ ملے گی اندر آپ کسی کی راہوں میں کانٹے بچھائیں تو وہ بندہ آپ کی راہوں میں پھول نہیں بچھائے گا تو آپ کی راہوں میں بھی کانٹے ہی آئیں گے اچھا کئی دفعہ وہ بندہ جو ہے مجبور ہوتا ہے نہیں کرتا لیکن جلد یا بدیر کبھی جلدی اس کا سامنا ہو جاتا ہے کبھی دیر سے اس کا سامنا ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے تو جیسا کریں گے ویسا آپ کے سامنے معاملات ہوں گے لہٰذا اپنی اگر اچھائی جاتے ہیں تو دوسروں کے لیے اچھا بن جائیں اور اگر اپنا بیڑا غر کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے آپ تباہی کا سبب بن جائیں تو یہ سب واضح ہو جائے کرتا ہے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک کو دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے فرمایا کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی فرمایا کہ گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا اور جزا دینے والا جو رب ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا اللہ رب العالمین تو حی قیوم ہے وہ رب العالمین اس کو تو موتانی ہی نہیں تو اللہ رب العالمین جزا دینے والا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سن لو جیسا کروگے ویسا بھروگے جیسا کروگے ویسا بھروگے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی لہذا لوگوں کے لیے راحت و سکون کا سبب ہمیں بننا چاہیے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہمیں نہیں بننا چاہیے اور اگر ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث یا ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں تو اس کا مطلب اپنی راہوں میں کھڑے کھود رہے ہیں اور اس گڑے کے اندر اس کھڑے کے اندر ایک وقت آئے گا کہ بندہ جو ہے وہ خود اس کے اندر گر جایا کرتا ہے لہذا ہر ایک کا بھلا وہ کہتے ہیں نا کہ سب کا بھلا سب کی خیر اور سب کے بھلے میں اپنی خیر اللہ 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 زبردست تو بہرحال سب کا بھلا سوچیں نبی پاک علیہ السلام کی صیرت مبارکہ کو دیکھا جائے حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا سبحان اللہ نہ صرف اپنوں کا یعنی حضور علیہ السلام کے جو دشمنوں کی طرف دیکھا جائے ایسے ایسے لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کے جان کے در پہ ہوا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ برائی کا ارادہ نہیں فرماتے تھے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ نرم دل کوئی ہے ہی نہیں کیا بات حضور علیہ السلام سب سے زیادہ شفیق مہربان ہیں نبی پاک علیہ السلام کبھی کسی کو ڈاڑتے نہیں تھے لیکن آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور اللہ کی خلاف ورزی کی جاتی جب شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی تو نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ غزب والا کوئی نظر نہیں آتا تھا تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اگر شریعت کی پاسداری ہو رہی ہے تو اس کو تو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے لیکن اگر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ناجائز و حرام کام ہو رہے ہیں تو پھر جو ہے ہر بندے کا اپنا ایک منصب ہے کہ کس طرح برائی کو روکنا ہے جیسے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہی فرمایا تم میں سے جو برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے صحیح ہاتھ سے روکنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے جو حاکم ہے جو کسی منصب پر ہے یا جو گھر کا بڑا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے اچھا اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے برائی کو روکے اور فرمایا اگر برائی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر فرمایا کہ دل میں اسے برا جانے لیکن یہ ایمان کی کمزور علامت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو بہرحال اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ میرا لائف اچھا ہو میری زندگی اچھی گزرے تو لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنا شروع کریں لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کاموں میں بھی غیبی مدد شامل ہوگی اور انشاءاللہ پھر ہمارے بھی کاموں میں آسانی ہوگی ایک بات اور کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے یعنی ہم کسی کے جو ہے وہ اچھائی کریں تو مثال کے طور پر ہم کسی کی دعوت کر رہے ہیں تو اب یہ ذہن میں نہیں ہو کہ میں نے اس کی بڑی پرتکلف دعوت کی ہے تو اگلے ہفتے یہ میری دعوت کر دے گا یا بعد میں کبھی مجھے انوائٹ کر دے گا تو مخلوق سے لوگوں سے اپنے عمل کا بدلانا چاہیں کیا بات ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی دعوت کریں اور جتنا اس کی دعوت پر خرچ ہوگا رب کی رضا کے لیے خرچ ہوگا تو اللہ کریم اس سے کئی گناہ زیادہ بھی عطا فرما دے گا آجی صاحب نے فرمایا کہ اس کا کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو اس کا جو ہے اللہ سے چاہیں یعنی اللہ اس کا عجر دے گا یہ جو کئی لوگوں کی زبان پر آتا ہے ہم تو سب کے ساتھ بھلا کرتے ہیں ہم تو سب کے ساتھ اچھے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا یہ ہوا تو قربان مدنی بھائی جیسے کئی لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سب کے ساتھ اچھے ہیں بھلائی کرتے ہیں کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم نے یہ کیا ایک تو اپنے سارے عمال گنوانا پھر یہ کہہ ہم نے تو سب کے ساتھ بھلائی کی آپ کہہ رہے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی تو پھر ہمارے لیے ازمائشیں کیوں آئیں لوگ ہمارے ساتھ برے کیوں ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل میں اس میں تھوڑی سی ارس کروں گا سب سے پہلے تو جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے دوسروں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اچھائی کر رہے ہیں اچھائی کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ برائی ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا غور طلب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ آپ واقعی دوسرے کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں وہ اچھائی ہی ہے یا آپ کو اچھائی لگ رہی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مبن دیکھا ہوگا یہ سونا بھی ہوگا جو چیزیں بیشنے والے ہوتے ہیں وہ ستر روپے والے چیز سو روپے میں بیشنے کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی نگی کر رہے ہیں میں آپ ستر کیجی سو میں بیشنے اس کو نگی سمجھ رہے ہیں ایسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص چھے افراد کے سامنے دوسرے کو زلیل کر دیتا ہے زلیل اور رسوہ کر دیتا ہے اور اپنے زوم میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے گمان میں کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں اس کو میں نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ چھے کی سامنے میں نے اس کو ایک بار صحیح طریقہ سمجھا دیا اب یہ دوبارہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا اسی کا فائدہ ہوگا لیکن حقیقت میں اس نے اس کو نصیحت کرنا اس کو سمجھانے کے بجائے چھے افراد کے سامنے اس کو رسوہ کر دیا ہے اب اگر کہیں کوئی اور شخص یا وہی شخص یا اس کا بوس اب اس کو رسوہ کر دے چھے افراد کے سامنے اب یہ کہے گا یار دیکھو میں تو دولوں کا بھلا چاہتا تھا میں تو بھلا ہی چاہتا تھا لیکن یہ کیا مجھے چھے افراد کے سامنے اس طریقے سے کر دیا تو آپ جس کو اچھائی سمجھ رہے ہیں یہ غور کر لیں کہ وہ اچھائی بھی ہے یا نہیں آپ کا طرز زندگی آپ کا انداز گفتگو آپ کا طرز عمل وہ اچھائی ہے یا نہیں یا آپ اس کو اچھائی سمجھ رہے ہیں اگر وہ اچھائی ہے تو تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اچھائی سمجھ رہے ہیں تو پھیلے اس کو چینج کرنا ہوگا نمبر ایک بات اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز واقعی بھلائی ہے وہ واقعی نیکی ہے وہ چیز اچھی ہے تو اس کے جو نتیجہ ہے اس میں تھوڑا سا جو یوں سمجھے کہ الگ الگ نتیجے ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی کے ساتھ اچھا روائے اختیار کیا اس کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا اس کی گاڑی میں پیٹرول دے دیا راستے میں رکھ کے لیکن ضروری نہیں ہے کہ کل کو آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو تو نتیجے کے طور پر آپ کو وہی بھلائی ملے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت میں جہاں پر آپ کو زیادہ ضرورت ہو آپ کی یہ والی جو نیکی وہ نیکی آپ کے وہاں پر کام آجائے اللہ نہ کرے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا لیکن آپ نے کسی کی جو روڈ پر بچارہ پیدل چل رہا تھا فیملی کے شاعد آپ نے اپنی گاڑی سے پیٹرول نکالکہ اس کو دے دیا جب کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی لیکن آپ نے اس کی help کی تو کل کو آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا یہ نیکی آپ کے وہاں پر کام آئی اللہ پاک نے آپ کو اس ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرماتا ہے اللہ پاک کسی کی نیکی ضائع نہیں فرماتا نا تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا نام ہے ہم نے یہ نیکی کی تو اسی کا جو ہے وہ بدلہ ہمیں ملتا ہے تو بلکل اسی کا بدلہ ملتا ہے لیکن اس کا انداز الگ ہوتا ہے اس کی صورت الگ ہوا کرتی ہے اور اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کو اس وقت کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے تو جس وقت جس چیز کی بندے کو زیادہ ضرورت ہے اب بتائیں پیٹرول روڈ پر بندہ چل رہا اس وقت پیٹرول کی زیادہ ضرورت ہو یا ایکسیڈنٹ سے بجھا وہ زیادہ ضرورت ہو تو اللہ رب العالمین یہ زیادہ بہتر جانتا ہے وہ ہمارا معاملہ کرتا ہے اب تیسری بات یہ ہے کہ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اچھائی کی واقعی اچھائی ہے لیکن یہ کہ ہمارے شاہد برائے ہو گئی تو دیکھیں اللہ رب العالمین بسا اوقات بندے کو آزماتا بھی ہے بے شک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ اللہ نے آخرت کے لئے رکھ لیا کیونکہ دنیا میں جو بدلہ مل گیا وہ جو صلح ہے وہ بدلہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آخرت میں جب بندے کو بدلہ ملے گا نہ صلح ملے گا اور وہ جو پہاڑوں کی مانند ہوگا تو تمنہ کر رہا ہوگا کہ دنیا میں جو مجھے اتنے سارے نعمتیں چیزیں ملیں ہی سب آخرت کی معاوہ ہو جاتی نہ مجھے آخرت میں مل جاتی اور کبھی اللہ پاک دنیا میں اسی کے ساتھ جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کھانا کھلایا اس کو اچھ اندہ سے بٹھایا لیکن ہو سکتا ہے آپ کسی کے دعوت میں گئے ہیں اس نے آپ کو جھڑک کے اٹھا دیا تو یہ جو معاملہ ہوا ہو سکتا ہے اللہ پاک اس وقت آپ کو آزما رہا ہو کہ میرا یہ جو بندہ ہے یہ کتنا صابر ہے یہ کتنا شاکر ہے اس میں کتنا بردباری ہے یہ کتنا برداشت کر سکتا ہے اور اس وقت جو آپ نے صبر کرنا تھا اللہ پاک اس کا بہت زبردست آپ کو صلح عطا فرماتا ہے تو بجائے یہ کہ اس معاملے کو امتحان سمجھنے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے تو اتنی نگی کیتی مجھے میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو یہ اچھا عمل نہیں ہے اچھا عمل اللہ کے لئے کرنا چاہیے اس چیز کو امتحان سمجھ لینا چاہیے اب آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو ہمارے عمران بھائی نے بھی کی کہ دنیا ہے دار العمل اور آخرت ہے دار الجزا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو اچھائی کریں گے اس کا صلح آپ کو دنیا ہی میں ملے گا اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ جو آپ جو برائی کریں گے اس کا صلح آپ کو دنیا میں ہی ملے گا بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اس کا صلح اللہ رب العالمین آخرت میں اتا فرماتا ہے جو جزا ہے جزا بھی آخرت میں سزا ہے سزا بھی آخرت میں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی اس کو صلح عطا فرما دیا جاتا ہے اور دنیا میں ہی بندے کو سزا دے دی جاتی ہے جیسے کہ روایت میں آتا ہے اللہ کے آخرین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک چاہے تو اور گناہوں کی جو سزا ہے وہ آخرت کے لئے رکھ لے اور تو اس کے نافرمانی ہیں اس کے سزا آخرت کے لئے رکھ لے لیکن ماں باپ کا نافرمان جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا آخر ابنہ تو وہ پٹے گا آخرت میں تو اس کو مار پڑے گی لیکن اللہ پاک دنیا میں بھی اس کو سزا آتا فرماتا ہے تو یہ وہ ہے جیسے جیسی کرنے ویسے بھرنی ہے وہ ہے جو دنیا میں بھی بندے کے ساتھ برا ہوگا اور آخرت میں بھی لیکن اس کے علاوہ کچھ برائیں ایسی ہیں کہ کبھی اس کی جزا یعنی اس کی سزا جائے دنیا میں نہیں ملتی آخرت میں ملتی ہے اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کی جزا دنیا میں نہیں ملتی آخرت میں ملتی ہے لیکن یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے برائک کی اور اس کو دنیا میں کوئی اس کی سزا مل گئی نا تو یہ اس کے لئے بہت بہتر ہے کیونکہ اگر وہ آخرت کے لئے رکھ لی گئی نا علی بھائی آخرت کی سزا بندہ برداشت نہیں کر سکتا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا بھائی آپ سیٹھ ہیں آپ بڑے ہیں آپ بوس ہیں آپ کے انڈر میں پچاس ہزار افراد کام کرتے ہیں آپ ملک کے سدن وزیر آزم ہیں آپ کچھ بھی ہیں لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے دنیا میں معافی تلافی کر لیں دنیا میں لیندن کا معاملہ کر لیں وہ کہے مرغہ بن جا مرغہ بن جائے آپ دنیا میں معاملہ نمٹا دیں کیونکہ جب اللہ کے قانون میں بات جائے گی اور آخرت میں بات جائے گی نا وہاں پہ اگر اس بندے نے معاف نہیں کیا تو پھر وہ سزا مرداشت نہیں کر سکتا ہے یہ بڑی پیاری بات فرمائی میرے مدنی چینل کے ناظرین جس طرح ہمارے مبلغ دعوت اسلامی قربان مدنی بھائی نے جو فرمایا یہ واقعی حقیقت ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایسی ازمائش بندے پر آتی ہے کہ یہ خیالات آتے ہیں میرا قصور کیا تھا میں نے ایسا کیا کیا ہے ہم تو سب کے ساتھ اچھے ہیں ہم تو سب کے ساتھ بھلائیاں کرتے ہیں ایک تو اپنے عامال پر غور کریں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے بھی کوئی اسی برائی کی ہو اور دنیا میں جو تکلیف ملی ہے اس برائی کا بدلہ یا اس گناہ کی سزا دنیا میں مل گئی ہو جس کو کہتا ہے نا سستے میں جان چھوٹ گئی کیونکہ دنیا کی تکلیف وہ تکلیف نہیں ہے جو آخرت کے تکلیف ہے جو جہنم کی سزائیں ہیں جو قیامت کا محشر کا معاملہ ہے وہاں جو پوجھ گچ کا معاملہ ہے اللہ اپنی امان میں رکھے بہت سخت معاملہ ہے دوسرا یہ کہ علماء سے یہ سنا ہے کہ اللہ پاک کسی کو کوئی بلند مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے کوئی مقام عطا فرمانا چاہتا ہے عمل میں سستی ہوتی ہے یہ عمل نہیں کر پاتا تو بعض اوقات اس بندے پر وہ عزمائشیں آتی ہیں اس طرح کی تکلیف آتی ہیں تو وہ اس پر صبر اگر کر لے تو اس کو عجر ملتا ہے اور جب عجر ملتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے جیسا کہ امیر علیہ السنت کئی مواقعوں پر فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی آل اولاد کربلا والوں کے ساتھ جو ہوا تو وہ تو آل رسول ہیں سیزاد شہزاد شہزادیاں اور مدینے میں پلنے والے پیدا ہونے والے آقا کی گود میں کھیلنے والے لیکن کس قدر کربلا کے میدان میں ان کو تکلیف پہنچی حق و خون میں ان سیزادوں کو شہزادوں کو تڑپایا گیا شہید کیا گیا بے دردی سے بھوکا پیاسا رکھ کر تو تھوڑی اسی دنیا میں تکلیف آتی تو ہم بابلہ کرتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے اگر گناہوں کی سزا ہاتھوں ہاتھ ملتی تو بس اللہ اپنی پناہ میں رکھے جیسا کہ امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ اللہ بے حساب بخش دے ہم سے حساب نہ لیا جائے اس کی رحمت بہت بڑی ہے تو دنیا کی معمولی معمولی چیزوں پر ایک تو ٹینشن نہ لیں ہائپر نہ ہو غصے میں نہ آئیں منتقم المزاج نہ بنیں لوگوں سے انتقامی کاروائی نہ کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور لوگوں سے بھلائی ہی کریں لوگ چاہے لاکھ برائی کریں لاکھ برائی کریں لیکن ایک انسان ہے نا امران میں کبھی کبار تو وندہ بھڑ جاتا ہے دیکھیں ہم تو کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے ہم تو سب کے ساتھ اچھے ہیں لیکن وہ بیٹھے بیٹھے اپنے دل کی بڑاس نکال رہے ہوتے ہیں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں برائیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کو کہتا ہے نا سامنے والے کی باتوں باتوں میں ایسی تیسی کر رہے ہوتے ہیں لیکن باتیں یہی ہوتی ہیں ہم تو سب کے ساتھ اچھے ہیں تو بھائی غیبت تو نہ کریں برائی تو نہ کریں جب فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تو اللہ تو پھر جب کرم فرمائے گا تو پھر تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا کیا فرمائیں گے دیکھیں قرآن کریم میں سورہ رحمان موجود ہے اور ہمارے ناظرین بھی بڑے شوق سے اس کی تلاوت کرتے ہوں گے سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمی فرماتا ہے سبحان اللہ رب نے اعلان کر دیا کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے سبحان اللہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے اللہ پاک نے قرآن میں واضح طور پر اس کا اعلان فرما دیا ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِيَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُ كَرْدِبَانَ مسلمانوں رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلا ہوگے تو جب رب نے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے تو بھلا یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے پھر دوسرا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو تم عمل کرتے ہو تمہیں اسی کا بدلہ دیا جاتا ہے تم جو نیکی کرتے ہو تم جو عمل کرتے ہو تمہیں اسی کا بدلہ دیا جاتا ہے تو اپنے عمال پر غور کر لینا چاہیے ہمارے قربان بھائی بات کر رہے تھے ماں باپ کے حوالے سے گھر کے حوالے سے اچھا ہے ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر جیسے ہمارا سلسلہ ہی گھر اور معاشرہ ہے تو اب جیسے والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو کوستے رہتے ہیں اپنے بچے کی شرارتیں اس کی کمزوریاں ہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر گھر پہ کوئی مہمان آئے گا تو اب وہ مہمان آئے گا اور آتے ہی کہیں گے میرا بچہ بڑا شرارتی ہے بڑا اس کو سمجھایا اس کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں بڑا اس کا خیال بڑا اس سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن نا جانے کس ہڈی کا بنا ہے یہ اور یہ صدرتا ہی نہیں ہے شرارتی اتنی ہاں مطلب ہر قسم وہ بندہ جس کو اس نے فرس ٹائم دیکھا اپنے گھر کے اندر تو اس کے سامنے اپنی اولاد کو بیزت کر دیتے ہیں اچھا دیکھیں بیزتی ایک ایسا عمل ہے کہ جو بچہ بھی فیل کرتا ہے بڑا بھی فیل کرتا ہے اب اگر ماباپ اپنی اولاد کی اسی طرح لوگوں کے سامنے برائیاں ہی کرتے رہیں گے تو بھلا اولاد کے دل میں ماباپ کے لیے کیا پیدا ہوگا محبت پیدا ہوگی یا وہ اپنے ماباپ سے نفرت کرنے لگے گا یا دل میں ماباپ کے خلاف جذبات پیدا ہوں گے یہ بھی ہو سکتا تھا دیکھیں بچوں کو برائی سے روکنے کا ان کی اچھی تربیت کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی ہمیشہ پوزیٹیف باتوں کو ہی شہر کریں کیا بات ہے اب بھئی یہ سفید کمیز ہے نا جی جی اس پر اگر کوئی ایک دو داگ دھبے ہیں تو باقی ساری کمیز بھی سفید ہے تو لازمی طور پر ان داگ دھبوں پر ہی جانا ہے اگر آپ کے بچے میں کوئی کمیک ہوتا ہی کمزوری ہے تو اس میں چار خوبیاں بھی ہوں گی آپ وہی چار خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں جب آپ کی اولاد دیکھے گی نا کہ میرا باپ تو مجھے عزت دینے والا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے میری تعریف کیا کرتا ہے اور کئی دفعہ سب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کے اندر اگر وہ چیز کم ہو یا نہ ہونا تو پھر بچہ جب دیکھتا ہے نا کہ میری اس بات کو اپریشیئٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے امران بھائی آپ کی بات سے بات یاد آئی مجھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہی بچوں پر ٹوپک چلا نا تو باقی یہ میں مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ سے سنیے گا بچوں کی تربیت بعض وقت ہم غلط کرتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ ایسا کیا کیا تھا میری اولاد بگڑ گئی اس میں کچھ یا زیادہ کم یا زیادہ ہمارا بھی شاید قصور ہوتا ہوگا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے قربان بھائی امران بھائی اور باتی ہو رہی ہیں بچوں کی تو کوئی پوزیٹیو سوچ والا میرے بچے نے ماشاءاللہ یوں کیا یوں کیا اور باز ایسے جسا رمضان کا مہینہ اٹھتا نہیں ہے روزے نہیں رکھتا ہڑ ارام ہے رات بڑ جاگتا ہے دن بڑ سوتا رہتا ہے موبائل میں لگا رہتا ہے ان باتوں باتوں میں ایک شخص نے سب کے بیچ میں یوں اظہار کیا میں تو اس کو ایسا جوتے مارتا ہے ایسا اس کو لگا تھا نا اس کے طبیعے ٹھیک ہو جاتی سب اس کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو بچہ موجود نہیں ہیں اور یہ اتنا جارہانہ موڈ میں بچے کے جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ ایک تو برائی پھر شرعی حکم اگر غیبت کے حکم میں آتا ہے یہ تو پیچھے سے یہ حال ہے سامنے جو آنے والے کے سامنے کریں اور بچہ بھی بیٹھاوا ہے بعض لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں آپ کو بھی تجربات ہوں گے حضرت سمجھائیے اس کو بچہ زد میں آجاتا ہے بلا بڑا شرارتی ہے اس پر کوئی دم کر دیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ دم بچے پہ کریں کہ اس کے اببہ پہ کریں کیونکہ سب کے سامنے بیزت کرنا زلیل کرنا وہ فیل کرتا ہے جسے آپ فرما رہے ہیں پھر اس کی نیگٹیو منٹلیٹی بنتی ہے کہ اببہ تو مجھے زلیل کرتے ہیں اببہ تو مجھے جھاڑتے رہتے ہیں یہ پڑھتا نہیں ہے یہ مدر سے نہیں جاتا ہے یہ سکول نہیں جاتا ہے تو یہ کونسا طریقہ ہے یہ واقعی آپ نے جو یہ ٹوپک لیا ہے میں اس طرف آ رہا تھا کہ جسے آپ اپنی اولاد کو عزت نہیں دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد بھی آپ کو عزت دیں گے یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ ہمارا ٹوپک ہے تو میں اس سے یہ ریلیٹ کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر اولاد کو آپ عزت نہیں دے رہے تو پھر اولاد آپ کی عزت کیسے گئے گئے کیسے ان کے دل میں آپ کے لئے اچھے جذبات ہوں گے اللہ کرم فرمائے تو پھر ایسی اولاد بھی ہے کہ بالکل ہی مطلب وہ عزت کیا کرتی ہے محبت کیا کرتی ہے لیکن ہی سب آپ کو بھی شاید تجربہ ہوگا کہ جیسے والدین آتے ہیں نا دعا کروانے کے لئے ماشاءاللہ نے آپ کو منصب دیا ہے اللہ آپ کو مزید عطا فرمائے اور کئے لوگ آ کر دعا کرواتے ہیں کہ میرا بچہ جو اینا یوں ہے یوں ہے یوں ہے میرے بچے کے لئے دعا کر دیں اچھا ایسا آپ بتائیں کہ کیا کبھی کوئی بچہ آیا ہے اپنے والد کے لئے کہنے کے لئے کہ میرا باپ بڑا بگڑا ہوا ہے دعا کر دیں کبھی کسی اولاد نے آ کر کہا ہو کہ میری ماں بڑی بگڑی ہوئی ہے ماد اللہ سممہ ماد اللہ اس کے لئے دعا کر دیں کبھی کسی اولاد نے آ کر بچے نے آ کر کہا کہ میرا باپ مجھے یوں 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 ہے آپ اس کے لئے دعا کر دیں یہ صدر جائے لیکن جب ماں باپ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو پھر اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے اولاد کو عزت دیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کو عزت نہ دیں تو پھر اولاد بھی آپ کو عزت نہ دیں کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ تو قانون ہے یہ تو اصول ہے نیازہ اس پر جو ہے وہ غور کریں اور اولاد کو عزت دینا شروع کریں انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے لئے اپنی آپ کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھا دیں گی آپ سے محبت کرے گی اور پھر گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا البتہ دیکھیں کمزوری ہر انسان میں ہی سب ہوتی ہے صحیح بلکم ہر بندے میں کچھ پوزیٹیف چیزیں ہوتی ہیں کچھ نیگٹیف ہوتی ہیں کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں یہ ہر انسان کے اندر ہوں اور اگر کوئی برائی یا تقاضی بشریت کے مطابق کوئی چیز ہوئی نہ تو پھر یہ انسان کہاں سی ہے تو پھر فرشتہ بن جائے گا بات یہ ہے کہ جب انسان ہے تو لازمی طور پر جو ہے نہ کوئی نہ کوئی جو ہے اپنا کمزوری ہوگی اس کے اندر البتہ اس کا بھی اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اچھے انداز کے اندر تنہائی میں اس کی اصلاح کی جائے بچے کو پیار محبت سے اس کو سمجھایا جائے اکیلے میں سمجھایا جائے اور اگر کچھ سختی بھی کرنی ہے تو اکیلے میں کی جائے چار لوگوں کے سامنے کیوں کی جا رہی ہے اکیلے میں جب اس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے اس کا اثر بچے پر جائے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اولاد کی نظر کے اندر ماں باپ ایک رول موڈل ہوتے ہیں اولاد دیکھتی ہے کہ گھر میں چلتی باپ کی گھر میں پیسے والد دیتا ہے کوئی نیا کام کرنا ہوتا ہے تو والد یا گھر کے جو بڑے ہیں تو ان کے جو بات پر عمل کیا جاتا ہے کوئی فیصلہ کرنا ہے کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہے کچھ چیزیں تو اس پر جو ہے والد یا والدہ یا گھر کا جو بڑا ہے اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے اچھا اسی طرح خاندار میں جاتے ہیں تو میرے والد کے بڑی عزت ہے اچھا میرا والد آفس میں یا دکان پر یا شاپ پر کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھی لوگ اس کو سلام کرتے ہیں تو وہ اولاد دیکھتی ہیں کہ میری والد کی میرے والدہ کی میرے بڑے بھائی کی بڑی عزت ہے تو وہ اولاد کی نظر میں یہ لوگ رول موڈل بن جاتے ہیں اب یہ سوچتے ہیں میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں اب میں ایسا کیسے بنوں گا تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ جو عامال آپ کے اندر پائے جاتے ہیں تو اولاد یا گھر کے بچے اس کو ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیں اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اچھا والد یہ کرتا ہے میں بھی ایسا کروں گا تو ایسا بن جاؤں گا اچھا والد سگرٹ پیتا ہے تو شاید میں بھی سگرٹ پیوں تو ایسا بن جاؤں والد یہ کھاتا ہے تو میں بھی ایسا کروں اب اچھے فولو کرتے ہیں والد اس طرح کرتا ہے یا بڑا بھائی یا والدہ اس طرح کرتی ہے تو میں بھی ایسا کروں تو شاید یوں میں بڑا بن جاؤں اور میری بھی یہ چیزیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اولاد اپنا سن کر کم اور دیکھ کر زیادہ عمل کیا کرتی ہے تو اپنے آپ کے اندر بھی اس ادھار پیدا کریں اپنے آپ پر بھی نظر سانی کریں اپنے آمال پر اپنے معاملات پر اپنی گفتگو پر ذرا نظر سانی کریں گے تو انشاءاللہ آپ یوں اچھا کریں گے تو اچھا ہی بہیں گے اور اچھا ہی ملے گا اس میں میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جیسے کہ امران بھائی نے ماشاءاللہ والدین کے حوالے سے بات کی اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بچے کی اچھی تربیت وہ کرتے بھی ہیں صحیح کیونکہ ہر پیرنٹ تو ایسا نہیں ہوتا تو اچھے اندازے لے کے چل رہے ہوتے ہیں معاملے کو چلا رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھال بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت چونکہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو بتا ہے بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اب کنڈیشن ایسی ہو گئے اب تو دو سال کا بچہ بھی احتجاج کرتا ہے اور وہ یوٹیوب وغیرہ جو بھی ہے پلیٹ فارم تک وہاں پہنچ جاتا ہے تو کنڈیشن ایسی ہے تو اس وقت جو معاشرے کے وہ افراد ہیں نا علی بھائی کہ جو جسے کتنا انفلینسرز ہیں جو کانٹنٹ کریٹرز ہیں جو سپیکرز ہیں جو یوں سمجھیں جن کی بات لوگ سنا کرتے ہیں اس وقت ان کو تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی گفتگو سے ان کے سامنے والے کو موٹیویٹ کرنے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ والدین کا باغی بنا رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم ابھی تک ممی ریڈی بنے ہوئے ہو اپنی ممی امی امی کی بات مانا ہے کہ تمہاری عمر دیکھو پندرہ سال کے بچہ کیا کیا کر رہا ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے تم ابھی تک گھر میں بیٹھے ہو تم یہ بات یہ بات ماں باپ کی نہ سنو یہ بات نہیں سنو نہیں نہیں یہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں اس سے کبھی ایسا ہوتا ہے خراب ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھیں آج آپ گھر کا ماحول خراب کر رہے ہیں کل کوئی اس بچے نے نکل کے آپ کا ادارہ میں آ رہا ہے کل کوئی اس بچے نے نکل کے آپ کے سوسائٹی میں آ رہا ہے اسی معاشرے میں آ رہا ہے تو آج جس کو آپ ماں باپ کا باغی بنا رہا ہے وہ آپ کا فرما بردار کمی نہیں ملسل ہے وہ آپ کو بھی نجائے کا صحیح طریقہ ہے معاشرے کو میں صدا نہیں نا سکتا ہے تو برائے کرم سامنے والے کو بچے کو موٹیویٹ کرنا اس کو آگے بڑھانا اس کو دنیا کا بتانا کہ کہاں جا رہی ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس کا وہ سکھانا چاہیے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ ماں باپ کا ماغی بنایا ہمیں بتائیں کہ وہ جو باتیں بولتے ہیں وہ دیکھئیان اسی ہیں اور وہ بیٹا عمل کرنے کی کوئی ضرورت بہت پیاری بات فرمائے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے جو مبلغین فرما رہے ہیں واقعی ایک بہت بنیادی بات ہے اس کو ہم لے لیں جہاں بھی لے لیں سوسائٹی میں اس میں بعض فیملی میمبرز بھی ہوتے ہیں فرینڈ سرکل بھی ہوتا ہے ایڈوکیشن سیکٹر بھی ہوتا ہے بزنیس یا جوب جا بندہ کرتا ہے جہاں نیگٹیو مینٹیلیٹی کے لوگ ملتے ہیں وہ ہر چیز سے باغی کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ سے سب سے اور بالکل دنیا مال پیسہ یہ کھا جائیں اس کا کھا جائیں اس کی زمین چھین لیں اس کی زمین چھین لیں رات و رات امیر بن جائیں یعنی جب نیگٹیو مینٹیلیٹی آتی ہے تو پھر وہ نیگٹیو جو جذبات ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں تو یہی تو بندہ پھر چوڑ ڈاکو لٹیرہ بنتا ہے بعض وہ چوڑ ڈاکو لٹیرے ہیں کہ جو چوڑ ڈاکو لٹیرے کہلاتے ہیں جو سرعام لوٹتے ہیں وہ بھی غلط لیکن بعض ایسے لٹیرے ہوتے ہیں کہ وہ بنام چوڑ ڈاکو نہیں کہلاتے لیکن لوگوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں لوگوں کی جائدادیں کھا جاتے ہیں وراثت کے حق کھا جاتے ہیں بہنوں کے مال کھا جاتے ہیں بیواؤں کے مال کھا جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے اچھا یہ کب تک کھائیں گے کتنا کھا لیں گے کتنے زمین کے ٹکڑے پر مقصد قبضہ کر لیں گے کبر تو وہی چھوٹی سی بنی ہے چار پانچ فٹ اونچی پانچ چھ سات فٹ لمبی چوڑی یہ یہ بندے ترہ اصلی گھر ہے اور بندہ ناجائز طریقے سے ناجائز طریقے سے ناجائز کیا کیا کرتا ہے تو یاد رکھیں کسی کا ناحق مال کھائیں گے قبضہ کر لیں گے کسی کا پیسہ لے کے کھا جائیں گے یہ دنیا میں بھی حساب ہے مقافت عمل ہے ایکشن کا ری ایکشن ہے وہی پیسہ آپ کے بچے کھائیں گے اگر حرام ہے ناجائز ہے تو ناجائز سے پلنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے پھر یہ بن کر بڑے ہو کر معاشرے کے ناصور بن جاتے ہیں جو حرام کھائے گا حرام کھا کے پلے گا بڑے گا دنیا میں بھی اس کا وابال آخرت میں بھی اس کا وابال تو واقعی مقافت عمل جیسی کرنی بیسی بھرنی میرے مدنی چینل کے ناظرین شروع میں ہم نے ایک سوال کیا تھا اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں کچھ جوابات آیاں تو اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی دل جو ہی کی نیت سے ہم ان کے نام بھی لینے کی کوشش کریں گے جو جو لے سکیں تو یہ ہم نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ بہار شریعت کے مصنف یعنی جو لکھنے والے ہیں کتاب مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علی ان کا لقب کیا ہے یہ چار اپشنیں یہ دیکھئے کئی جوابات ہمارے پاس آئے ہیں کال بھی آئیے مجھے پتا چلا ہے ٹیکسٹ میسیج بھی ہیں تو چند نام جو ٹیکسٹ میسیج کی طور پر آئے ہیں وہ میں انشاءاللہ کرتا ہوں میں اپنے ناظرین کی دل جو ہی کیلئے کچھ نام لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری ایک ماشاءاللہ چھ خاصی ویورشپ ہوتی ہے ہمیں جو جواب آیا ہے محمد تاہیر رضا لاہور سے اسی طریقے سے بنتِ اشرفتاریہ جہانیاں سے اور جو ہے مزید قصور سیالکوٹ سمڈیال میں علاقوں کے نام لے دیتا ہوں میاں والی کراچی پھر کراچی پھول نگر پھر کراچی جو ہے کراچی منوڑا اور جو ہے کراچی مامو کانجن یہ معاشرہ ایک ناظرین کی تعداد ہمارے ساتھ ہے یہ بعض جگہ جہاں شہر نہیں لکھا ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا تو اس پر آپ سے معذرت ڈیرہ غازی خان اچھا پھر یہ کراچی سے جواب ہے یہ اچھا جی سٹی میانی اچھا جی اور مزید جو جواب ہیں وہ نوشہرہ بورے والا فیصلہ با سے جواب ہے یہ میاں والی سے ایک اور جواب آیا ہے گجر خان سے ہے لڑکانہ سندھ سے ہے اور جی چھانگا مانگا سے بھی ہے جی پستا محمد بلوچستان سے ہے بورے والا سے بھی جواب ہے دنیا پور سے ہے گجرات سے ہے تو کوئی جوابات آئے ہیں درست جواب جو ہوگا وہ تم آخر میں بتائیں گے اور اس کی قرآن دازی کی جائے گی قرآن دازی میں جن کا نام آئے گا ان کو یہ کتاب دی جائے گی کچھ کالز ہیں وہ ہم لیتے ہیں جارا کال دیجئے گا مرکا صلی اللہ علیہ وآلہ حر سے مدر اقبال التاری ماشاءاللہ مدانی چینل کا بہت پیرا سلسلہ کر اور معاشرہ زبردست اور علمی انفارمیشن کا ماشاءاللہ کیا ہی پیرا سلسلہ ہے میں رکن شورا کی بارگاہ میں ارد کروں گا کہ اپنے سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران صاحب اور رکن شورا حاجی عبدالعہ بھائی کو بھی کبھی دعوت دیں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور آج کے آپ ٹاپک کے والے سے جو مبلغ دعوت اسلامی مدنی پھول نواز رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا اور کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا گھر کے اندر بھی آج کال ایسا ہی محول نظر آتا ہے کہ گھر میں بھی کسی کے ساتھ تعاون فرمائیں گے تو وہ اچھا کرتے ہیں اس پہ اگر آپ کچھ مدنی پھول انیت فرمائیں جزاکہ پہلے تو اس کے جواب میں ارز کر دوں عبدالحبی بھائی کے ساتھ تو ہمارے چند پروگرامز ہوئے ہیں نگران شورا کے ساتھ مجھے یاد پڑتا ہے شاید نہیں ہو پایا نگران شورا سے چند دفعہ ارز تو کیا ہے تو یہ ہماری پلاننگ میں ہے کہ نگران شورا سے بھی لیا جائے کیونکہ گھر اور معاشرے کے ٹوپک پر ما شاء اللہ نگران شورا کی جو گفتگو ہے اور اللہ پاک نے ان کو ایک صلاحیت بھی دی ہے پھر نگران شورا کی بھی ما شاء اللہ یوں تو بظاہر دیکھا جائے تو ایج نہیں لگتی لیکن ایج ہو گئی ہے ہماری بھی نگران شورا کی بھی عبدالحبی بھائی کی بھی نگران شورا بھی نانا بن گئے دادا بن گئے میں بھی نانا بن گیا دادا بن گیا عبدالحبی بھائی بھی دادا بن چکے ہیں تو یوں زندگی کے دینی دعوت اسلامی کے تجربہ دیکھ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گھر میں بھی اور معاشرے میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور باقی اگر گھر درست ہو جائے تو پورا خاندان سکون میں ہو جاتا ہے اور اگر گھر درست نہیں ہے جیسے گھر میں ساس بہو کی لڑائی تو کوئی کہتا ہے نا یہ بھی ہمارے ٹوپک میں ایک سوال تھا ہی ہے ہمارا آپس کا ہی کہ جیسی کرنی ویسی بڑھنی تو بعض اوقات کوئی جو ہے وہ اس طرح کی بہو ہوتی ہے کہ جب اپنی ساس کو بہت تنگ کرتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں بیٹے ہیں تو بیٹوں کی شادی ہوتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کی بہو آتی ہے اور یہ ساس بن جاتی ہیں تو بعض اوقات یہ دنیا میں ہوتا ہے جس کو کہتا ہے ناکو چنے چپوانا تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں جو اپنی ساس کا عدب نہیں کرتی ہیں تو جب ان کی بہو آتی ہے تو پھر وہ اس کو کہتا ہے نا کہ وہ بھی ان کو ناکو چنے چپوانا دیتی ہیں اسی طرح وہ لوگ جن کو داماد کہتے ہیں داماد یا بہنوئی تو ان کا کوئی سپیشل پروڈکول ہوتا ہے پورا کہ جب یہ آ رہے ہوتے تو گھر میں ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے دعوت ہے تو جب یہ آئیں گے تو کھانا کھلے گا اور یہ آئیں گے تو سب ہوگا بعض اوقات محبت میں کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات مروت میں بعض اوقات پریشر میں آ کر کہ اگر داماد صاحب کو یا بہنوئی کو تکلیف ہوئی تو ہماری بہن بیٹی تکلیف میں نہ آ جائے تو بعض اوقات ان کی ناجائز بھی مان رہے ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ تو آجزی پسند ہوتے کہ نہیں نہیں میں بھی گھر کا فرد ہوں تو وہ اپنے ناز نخرے نہیں دکھاتے لیکن بعض لوگوں کی وہ ٹور ہوتی ہے کہ نہیں میں دکھاؤں وہ جس کو کہتے ہیں کہ کہیں عزت نہیں ملتی وہ سسرال میں زبردستی کی عزت بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا سے کم تلی کے شکار لیکن یہ دیکھا گیا ہے مقافت عمل ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی جب ان کے بچیوں کی شادی ہوتی ہے جب یہ خود سسر بنتے ہیں اور ان کے داماد آتے ہیں تو بعض اوقات دیکھا گیا ایسی معاشرے میں جب ان کو داماد ملتے ہیں تو کہتے ہیں نا وہ ان کے بھی باپ یعنی ان سے بھی چار ہاتھ آگے ہوتے ہیں وہ انہوں نے تو ناکو چنے چپائے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ چپا دیتے ہیں پھر بعض اوقات آتا ہے کہ یار میں نے بھی ٹھیک نہیں کیا لیکن کہتے ہیں نا جب کیا فائدہ جب چڑیا چک جائیں کھیت اب ہم بوڑے ہو گئے ہمارے جذبات ٹھنڈے ہو گئے جن کو تکلیف دینی تھی دے لی جن کی دل آزاریاں کرنی تھی کر لی جن کو ستانا تھا ستا لیا جن کو رولانا تھا رولا لیا اسی طرح کی اولاد ماباب کو ستاتی ہے کیونکہ وہ جوانی ہے اروج ہے ایک ٹور ہے تو ماباب کے ساتھ بدتمیزی بیعد بھی لیکن ان کی بھی اولاد ہے انہوں نے بھی بڑا ہونا ہے آپ نے بھی بڑا ہونا ہے آج بڑے ماباب کو ستاتے ہیں بڑے ماباب کو تکلیف پہنچاتے ہیں یاد رکھئے اگر زندگی رہی اور آپ بڑے ہوئے بڑھاپے کی منزل پر پہنچے آپ کا باپ دو منٹ لینے کے لیے ترس رہا ہو ترستی نگاہ سے دیکھ رہا ہو کہ میرا بچہ میرے پاس بیٹھے دو باتیں سن لے آپ کی بڑی ماں تھوڑی سی بات کرنے کے لیے ترس رہی ہو کہ میرے بچے میرے پاس بیٹھیں میں ان سے دل کی دو باتیں کرلوں آپ کے پاس ٹائم نہیں لیکن جب آپ پچاس ساٹھ ستر کی عمر پر پہنچے اور آپ کے پاس کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوا اور وہ جو کرب کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے ابھی نہیں سمجھ سکتے ان بوڑوں سے پوچھیں جو زندگی کے آخری سانسے لے رہے ہیں یعنی قریب چلے جائیں گے یہ سکرین آؤٹ ہو جائیں گے ان کے چہرے ہم سے مقصد جدہ ہو جائیں گے چھپ جائیں گے قبروں میں چلے جائیں گے تو ان کا عدب کیجئے ان کی عزت کیجئے ان سے محبت کیجئے ان سے پیار کیجئے وہی کہتے ہیں نا کہ مقافت عمل ایکشن کا ری ایکشن چیسی کرنی ویسی بھرنی ایسا نہ ہو کہ اگر آج ہم ان کو عذیت پہنچا رہے ہیں ان کو وقت نہیں دے رہے ان کی سن نہیں رہے کل کو ہم بستر پہ پڑے ہوں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہ ہو ہمارے بچے اٹھا کر ہمیں اولڈ ہاؤس میں ڈال کر آ جائیں اللہ نہ کرے بیمار ہوں فالج ہو جائے اور یورین بیک کیتھٹر اور پیمپر بندے ہو اور پڑے ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کئی بڑے بڑوں سے اس طرح کا سنائیں کہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنی پناہ میں رکھنا اللہ تو چلتے پھٹتے اٹھا لینا اے مولا تو کسی کا محتاج نہ کرنا تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین نہ ساتھائیں کسی کو نہ کسی کا مال کھائیں نہ کسی کو جو ہے وہ اس طرح کا کریں کہ وہ ہے تو اللہ کا بندہ جو بھی ہے سب سے پیار کریں محبت کریں اور وہی جو ہمارے مبلغین نے بتایا کہ اگر دنیا میں اس کا صلح نہیں بھی ملتا تو نیکی تو ہے ہی اللہ کے لیے نیک عمل ہے ہی اللہ کے لیے اس کا عجر تو اللہ عطا فرمائے گا سواب اللہ عطا فرمائے گا اور دنیا میں بظاہر نظر نہیں بھی آتا تو آخرت کا تو عجر ہے دنیا تو فنا ہونے والی ہے ختم ہو جائے گی اگر دنیا میں اس کا ریٹن مل بھی گیا چلیں آپ کو جھومپٹی سے مکان مکان سے کوٹھی کوٹھی سے بنگلا آپ کو محل مل گیا پھر بھی فنا تو اس نے ہونا ہے نا جانا ہے نا سب چھوڑ کر یہ تو آخرت کے تیاری کیوں نہیں کرتے آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے جو ملے وہ دنیا میں مل جائے جو ملے وہ دنیا میں مل جائے تو یہ دنیا کی حویس مال لالچ یہ بھی تباہ کر دیتی ہے پیرے مدنی چینل کے ناظرین آج کے موضوع سے متعلق رکنے شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا ایک زبردست چھوٹا سا ویڈیو کلیپ ہے کیونکہ موضوع یہ چل رہا ہے تو آئیے عبدالحبیب بھائی کا وہ ویڈیو کلیپ دیکھتے ہیں ایک بیٹے نے تنگ آ گیا اور والد کو گاڑی میں بٹھایا اور پلان کیا کہ فلان نہر کے کنارے جا کے دھکا دے دی اس پول پہ جب گیا باپ سمجھ گیا کہتا بیٹا ایسا کرو یہاں نہیں تھوڑا اور جا آگے جا کے جہاں پانی گہرہ ہے وہاں جا کے دھکا دینا کہتا والے صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جگہ پر میں نے بھی اپنے والد کو دھکا دیا تھا آج جو تم میرے ساتھ کرنے جا رہے ہو یہ میں نے اپنے والد کے ساتھ بھی کیا ہے اس لئے مجھے اس کی سزائیہ مل گئی تو مقافات عمل ہے جو اولاد اپنے والد کا عدب کرتی ہے آگے جا کر اس کے بچے بھی اس کا عدب کرتے ہیں آپ کو میں ایک ایزی فارمولا دے رہا ہوں آپ کو کسی والد کے بچے ہاتھ چھمتے نظر آئے آپ اس کو روک لو کچھ ہو لگتا ہے تم نے بھی اپنے والد کا بڑا عدب کیا وہ کہے گا ہاں الحمدللہ میں نے بھی کیا اللہ اس کی اولاد فرما بردار بنا دے گا تو اپنی اولاد کو فرما بردار بناو مرنے کے بعد کام آئے گی اور اپنے والدین کا خدارہ عدب کرو اور والد سے پیار کرو والد کو ڈسکریچ نہ کرو وہ نہیں کہتا میں تم سے پیار کرتا ہوں اس میں پرابلم بتیں کیا ہے پرابلم تو نہیں ہے لیکن ایک حقیقت ہے ماں جو ہے میں وہ سینے سے چمٹائے گی میرا بیٹا میرا لال یہ والد نہیں کرتا والد کہتا بھی نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں ورنہ وہ سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ تمہارے لیے تو کر رہا ہے اگر کوئی زمان سے کہتا نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں مگر اس کے دل میں بہت پیار ہے تمہارے لیے تو کبس کم اس کو اکنالش تو کرو ریالائز تو کرو اسے اس محبت کا صلاح دو کبھی آپ نہیں کہو والد صاحب میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں آپ نے پرے 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 احسان کیے دیکھو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی نہیں کہتے والد سے بات بھی نہیں کرتے والد سے ملتے بھی نہیں ہیں خدا رہا اپنے والد کی قدر کریں عبدالحبی بھائی فرما رہے ہیں خدا رہا اپنے والد کی قدر کریں والد کی بھی کریں والدہ کی بھی کریں دونوں حیات ہیں تو دونوں کی کریں دونوں میں سے ایک ہیں تو ان کی قدر کریں یہ ایک بھی چلے گئے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا یہ اور واقعی یہ ہے یہ تو سنانا ہم نے یہ کہ کیا معاملہ ہے یہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک بس ہمیں اچھا کر دے ہمارا کردار اچھا ہو جائے ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کیلئے کریں عمران مدنی بھائی قربان مدنی بھائی اب ہمارا جو پروگرام اینڈ کی طرف ہے کیونکہ جب شروع کرتے ہیں تو لگتا ہے ایک گھنٹہ ہے لیکن جب گھڑی دیکھتے ہیں بار بار سکرین پر نظر جاتی ہے کیونکہ پورا ایک اس کے جوال ہوتا ہے اس کا تو ٹائم پر ختم بھی کرنا ہوتا ہے تو آج کے موضوع سے متعلق کچھ اگر آپ مختصر اور اسی کوئی بات کہ مزید ہمارے ناظرین کے لئے فائدہ مند ہو کیا فرمائیں گے دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین مظلوم کے بارے میں اشارت فرماتا ہے کہ اے مظلوم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگر چک کچھ دیر بعد تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کون ہوتا ہے مظلوم کے ساتھ کون ہے مظلوم کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین مظلوم کو دلا سے دلا رہا ہے کہ اے مظلوم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد تو ہمیں کچھ بھی ہو جائے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے رب کے ہاتھ میں معاملہ دے دینا چاہیے اور اپنی ازاز سے جس نے بھی ہمارے ساتھ برا کیا ہے نا معاف کر دینا چاہیے کیونکہ ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے بھی کوتائیاں ہو جاتی ہیں ہم اس کو دل میں بٹھا کے رکھیں اور کل کوئے اللہ رب العالمین کے دربار میں جائیں ہمارے گناہیں اتنے سارے اور ہم چاہیں معافی کی درخواست کہ ہمیں معافی مل جائے اللہ فرمایا تو تو معاف نہیں کرتا تھا تو تو کبھی کسی کو چھوڑتا نہیں تھا اس وقت کیا ہمارا حال ہوگا آج ہم کسی کو معاف کریں چھوڑ دیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین کو معاملہ تمام دے دیں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ سردالکل بروز قیامت ہمارے لئے بھی حسانی ہوگی اور اللہ رب العالمین ہمیں سکون اور رہت اتا فرما دے گا ایک بات دوسری بات میں ارز کرنا تھا کہ یاد رکھیں یہ جو سنتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھننی یہ صرف عموماً برائے کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے ہم برائے ہی کی طرف جارے ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اچھائی ہے اس معاملے میں بھی جب آپ کسی کے ساتھ کچھ ایکسٹرا کرتے ہیں کچھ زیادہ بھلا کرتے ہیں جسے کہتے ہیں احسان اللہ رب العالمین اس کا بھی بڑا زبردہ صلاحاتہ فرماتا ہے اس چھوٹا سا واقع ہے ایک کھیت تھا اس میں ایک بوڑا تھا ایک جوان دونوں شراکتدار تھے اور کھیت میں کام کرتے تھے جو کھیتی نکال لی جاتی تھی تو ڈیوائٹ ہو گئی دونوں میں تو جو بوڑا تھا وہ اس نیت کے ساتھ تھوڑا سا مال دوسرے کے اس میں ڈال دیا کرتا تھا کہ یہ بھی جوان ہے اور ابھی اس نے اٹھان لینی ہے تو اس کے بازو مضبوط ہو جائیں گے اس کو پتا نہیں جوان جوان اپنا مال اپنی جو کھیتی ہے وہ اسی کھیتی میں ڈال رہا ہے کہ یہ بوڑا ہے اس کا کمبہ بڑا ہے بچیاں جوان ہیں بچے جوان ہیں اس کے لئے سہارا ہو جائے گا نہ اس کو پتا دونوں نے دوسرے کے لئے لینکی کر رہے ہیں بھلائی کر رہے ہیں ہوا یہ کہ ان کی کھیتی میں اللہ نے برکت ڈالی یہاں تک کہ ان کا دانہ بڑا ہونے لگ گیا سبحان اللہ جب انہوں نے وہ بڑے حرام ہیں کہ ایسا کیسا تو ایک دوسرے کو معاملہ پتا چلا یہ معاملہ پھیلا یہاں تک کہ بادشاہ کے دربارے میں معاملہ گیا بادشاہ نے ان کے کھیتی کا ایک دانہ اٹھایا اور اپنے خزانے میں رکھوا لیا کہ اللہ پاک اس کے برکت سے ہمارے خزانے میں برکت اتا فرمائے تو یہ جو نیکی ہوتی ہے نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی اور جو برائی ہوتی ہے برائی بھی کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے برائی کبھی بدلہ ضرور ملا کرتا ہے اگرچہ وہ آخرت کے اندر ملے اور مظلوم جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مظلوم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ کا دربار ایک نائک دن لگنا ہے اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے تو آپ کسی کے ساتھ کبھی خدارہ ظلم نہ کریں ایسا ہوتا ہے کہ مسجد سے ایک سخص کسی کی چپل پہن کے چلا گیا اس کے ساتھ تو ہو گیا ضرور اب وہ کسی کی چپل پہن کے نہ جائے اگر وہ کسی کے اور کی پہن کے جائے گا تو یہ ایک اور ظلم پر ظلم ہو جائے گا اس طرح تو پھر ظلم کا دروازہ کھولے گا اس نے میرے ساتھ کیا تھا میں بھی کروں گا میں نے کیا تھا وہ ہی کرے گا وہ بھی آپ کہیں تو بریک لگائیں گے نا وہ بریک لگا کے آپ سامنے والے کو معاف کر دیں معاملہ اللہ کو دیتے ہیں اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک آپ کی جو اس کیلئے بہتر معاملہ فاتح ہے عمران بے کیا فرمائیں گے اس میں آخر میں ایسا مختصر سی بات کروں گا کہ جیسے آپ کوئی پودا لگاتے ہیں نا بیج لگاتے ہیں صحیح اب اس بیج سے پودا بنتا ہے پودے سے درخت بنتا ہے یہ پورا ایک پروسس ہوتا ہے لیکن پودے کو بیج کو پانی دو طرح کے دیے جاتے ہیں اگر اس کو گندہ پانی دیں گے تب بھی وہ بڑا ہو جائے گا صحیح اور اگر اس کو ساف ستھرہ پانی دیں گے تب بھی وہ بیج بڑا ہو کر پودا بنے گا درخت بن جائے گا لیکن دونوں کی پرورش میں گندے پانی اور ساف ستھرے پانی کا فرق ہے تو ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنی زندگی کو جو بڑھا رہے ہیں گندے پانی سے بڑھا رہے ہیں یا ساف ستھرے پانی سے بڑھا رہے ہیں کیا بات اس پر غور کرنا چاہیے اگر گندے پانی سے ہمارے جسم کا جو ہے وہ گوش بڑھا ہے ہمارے توانائی بن رہی ہے ہم جو ہے زندگی جو ہے وہ گندے پانی کے ساتھ گویا کے گزار رہے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو نکالیں گندگی کا انجام گندگی ہی ہوتا ہے اور اس کے بجائے اچھا اور ساف ستھرا پانی اپنے زندگی میں لے کر آئیں کہ ایک مثال کے طور پر میں نے عرض کیا ہے یعنی برائی کو چھوڑ دیں اچھا ہی کو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اینڈ پر ہے ہم نے سوال کیا تھا اس کے جواب جواب بھی لینے ہیں کچھ کالز بھی ہیں کال دیجئے گا محمد حنیف محیط حدر کراچی سے مفتی عمجد علی آزمی صاحب کا محمد عویس نعیم قادری بجرخان سے بہار شریعت کے مصنف کا لقب صدر شریعہ ہے عزی محمد نحیم یوسف الطاری بجرخان سے آج کے سوال کا جواب ہے آپ کا لقب صدر شریعہ ہے محمد قاسم اتاری کراچی آج کے سوال کا جواب ہے کہ مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ کا لقب صدر شریعہ ہے چلیں کچھ جوابات کال کے ذریعے بھی آئے ہیں ہمارے پاس کچھ مزید میسیجز بھی ہیں ماشاءاللہ کافی میسیجز ہیں کچھ شہروں کے نام تو لیے تھے اپنے ناظرین کی دل جوئی کے لیے چند نام میں اور بھی لے لیتا ہوں تاکہ یہ کہ ناظرین کی دل جوئی ہو جائے جو ہے جلال پور سے جواب ہے گمبرٹ سندھ سے ہے کشمیر سے ہے جیکب آباد سندھ سے ہے سمنددی پنجاب سے ہے لاہور سے جواب ہے پھول نگڑ سے ہے شورکورڈ کینٹ سے ہے رحمیر خان خانے وال اور بعض شہروں کے نام نہیں لکھیں اس میں یہ تو آئیے جو ہے ہم درست جواب دیکھتے ہیں درست جواب صدر الشریعہ تو مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب صدر الشریعہ تو یہ درست جواب ہے قرآن دازی میں جو ہے وہ نام ہم نکال لیتے ہیں ہی جو نام نکلا ہے وہ ہے مزمیل خان کراچی سے ہیں یہ اور ان کی انشاءاللہ مہنامہ فیضان مدینہ ہماری مجلس جو ہے وہ ان کو بھیجوائے گی مہنامہ فیضان مدینہ پڑا کیجئے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہی ہے جو اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں گھروں میں درست دیجئے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے اپنے بچوں کو مدرست المدینہ جامیت المدینہ دار المدینہ میں داخل کروائیے تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو جب پودہ اچھا لگے گا تو پھل بھی اچھا دے گا اور جو بوئیں گے وہی کٹیں گے اور اپنے بچوں کو صرف اور صرف دنیا کی طرف رکھا اور اس طرح کا رکھا کہ ان کو دین نہیں سکھایا تو اللہ کرے یہ دینی علم نہ ہونے کے سبب بگڑ نہ جائیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں گناہوں میں نہ پڑ جائیں تو دعوت اسلامی بڑا پیارا ماحول ہے ہم میں بھی دعوت اسلامی سے بابستہ رہنا چاہیے اسلامی بھائی بھی اجتماعات میں آئیں اسلامی بہنیں بھی اجتماعات میں آئیں اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں گھروں میں درست کی ترقی بنائیں اور یوں پریکٹیکل طور پر دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں گے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی اچھے ماحول میں رہیں گے تو اس کا صلح ہمیں ہماری نسلوں کو دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبید صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم آفیت دے میرے مولا آفیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرا ہم نکا گہ وارا